ہم نے دیکھا بائی الیکشن میں کیونکہ ملتان سے ایک سیٹ مل گئی ان کو پھر اس دبا ساؤتھ پنجاب پہ ایم کر رہے ہیں اب لاہور وہ شہر ہے جس نے بہت بڑے دل سے بہت زیادہ پارٹیوں کو جگہ دی ہے بوٹو صاحب نے یہاں سے سیٹیں جیتی نواز شریف صاحب نے حکومت قائم کی پھر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تو لاہور کا کوئی کنسسٹنٹ پیٹرن نہیں ہوتا وہ ہر مرتبہ ایک پارٹی کے پیچھے نہیں جاتا بلکہ وہ بڑی جلدی ٹرینڈ بھی چینج کر لیتا ہے تو پیپلز پارٹی کے لیے ہو سکتا ہے بلاول صاحب کوئی لمبی کیمپین کریں تو اگلے الیکشن میں کوئی بڑا ریزلٹ نکالیں مزامل امیر میں ایک بات پھر آپ سے بہی کہنا چاہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ این اے ون زیرو نائن میں بھی ایک دفعہ پھر سے شیخ وقاس صاحب کو میڈیا میں بھی کافی انٹرسٹ ہے یوٹیوب شینل بنا لیا ہے انہوں نے ایک اور نتائجہ ہمارے سامنے محصول ہوئے ہیں ایک سو تیرہ شیخ پورا سے جہاں پر احمد عتیق نواز صاحب جن کا تعلق پاکستان مسلم اگنون سے ہے وہ تین ہزار چار سو دس ووٹ لے کر آگے ہیں اور جو ان کے مدے مقابل امیدوار ہیں ایمن وہ ازاد ہے اور یہاں پر وہ لیڈ حاصل نہیں کرے یہ اب آپ انانس کریں دیکھیں دعا ہر جگہ پہ ایک ہی امیدوار ایک ہی طرح سے تو نہیں نا لیڈ کر سکتے کہ کہیں انڈیپینڈنٹ آگے ہوں گے کہیں شیر آگے ہوگا کہیں تیر چل رہے ہوگے ہیں بس ریزلٹ انانس کر دیں جی جی میں میں انانس کر دیتی ہوں جی یہ ہمارے ساتھ نے اس وقت جو ریزلٹ انانس کی جارہے ہیں ہم اپنے حلقوں کے جس طرح سے ہمیں نتائج موصول ہو رہے ہیں ہم اس طرح سے آپ تک وہ تمام تر نتائج پہنچ جارہے ہیں ایک اور حلقہ ہے اس وقت ہمارے ساتھ نے اینے ایک سو تیس جس کا نتیجہ ہم آپ کہہ شیئر کریں گے جس میں میاں محمد نواز شریف جو کہ لیڈ کر رہے ہیں سات سو ستائیس ووٹ لی ہیں اور ان کے مددے مقابل ہیں یاسمین راشے جنہوں نے تین سو دس ووٹ حاصل کی ہیں اور یہ ٹرین بھی وہ نتیجہ لے کے ہمارے سانگانے ہیں ہم ٹرین کو رستہ دے دیتے ہیں یہ آنے ایک سو تیس کے نتائج ہیں لاہور سے جہاں پر بڑا یہ ٹاکرا بھی دیکھا جاتا تھا بیسیکلی یہ جو ہلکا ہے وہ مسلمین اگنون اس سے پہلے جتنی دفعہ بھی دو سے تین مرتبہ اپنی سیٹیں نکال چکی ہیں تو یہ گھڑ سمجھا جاتا ہے مسلمین اگنون کو اور اس کے مطابق ابھی تک یاسمین راشید جو ہیں وہ پیچھے ہے تین سو دس ووٹ ہے لیکن ایک فیکٹر یہ بھی ہے نا کہ انہیں تو کیمپین کرنے کا موقع نہیں ہلا دعا ہے دعا این اے ایک سو ستائیس لاہور کا جہاں پر بلاول فوٹ سرداری ایک سار چار سو پچھتر ووٹ لیے ہیں لیکن یہ آدھا 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 ہلکہ ہے دعا کا فیورٹ ہلکہ ہے آدھے آدھا ہلکہ ہے چودہ سو پچھتر ووٹ اور دیکھیں مدد مقابل نے لیے چھ سو تین تیس پی ایم ایرن کے ہیں دیکھیں اس میں کافی بیزار تکی ہوں کہ دونوں طرف سے کافی الزامات لگے بلاول صاحب نے بھی یہ کہا کہ آپ نے ہمارے لوگوں کو اگواہ کر لیا پلوشاہ خان صاحبہ نے پریس کانفرنس کی انہوں نے یہ کہا کہ آپ دھائی ہزار روپے کا ووٹ خرید رہے ہیں تو الیکشن کمیشن نے نوٹس بعد میں لیا اس کا لیکن یہی ہے کہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کا لاہور کی پولٹکس میں انٹری بڑی خوشائند چیز ہے ایک ڈائیورسٹی ہے کہ ایک پارٹی صرف یہاں سے ڈومینٹ نہ کرے اچھا منڈٹ ان کو مل سکتا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کا آنا جو ہے وہ خوشائند ہے تو مثلا وہ جو نوجوانوں کو بلاول صاحب نے اٹریکٹ کیا اور بولا کہ نوجوان جو مجھے سپورٹ کروں میں نوجوانوں کے لیے ہی کار کروں گا تینوں میں وہ آگئے ہیں بلکل بلکہ خیال ہے کامیاب کیمپین ان کی سب سے کامیاب کیمپین میں اگر اوورال دیکھوں تو رہی کیونکہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر اس کو بھی اٹریکٹ کیا اسی طرح ایک اور ہلکہ ہے جس کا نتیجہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ محصول ہوا ہے این اے ٹو فارٹی ٹو جس پہ سید مصطفیٰ کمال جو کہ پہلے نمبر پر ہیں پانسو چوہتر ووٹ لے کر اور ان کے مدد مقابل ہیں ہمارے ساتھ نے قادر مندو کے انسانم کے مدد مقابل ہیں اور انہوں نے ووٹ لی ہیں تین سو اناسی ووٹ لی ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمکیم کو لیڈ مل رہی ہے جہاں پہ ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ ایمکیم تھوڑا پیچھے دکھائی دے رہی تھی مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے تو شاید اتنا انتظار کبھی نہ کیا ہو جس پار وہ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی پارٹی قربان کر دی پاک سرزمین پارٹی ختم کر کے اس میں زم کر لی اب بھی نہ جیتے تو پھر تو شاید بہت ابھی ترین بھی گزر رہی ہے نتائج لے کے اس کے مطابق مصطفیٰ کمال صاحب جو ہم لیڈ کر رہے ہیں اور قادر مندو خیل صاحب جو ہم وہ تھوڑے سے پیچھے ہیں لیکن مارجان اتنا نہیں ہے صرف دو پولنگ سٹیشنز کا یہ نتیجہ ہے ابھی دو پولنگ دیکھو اینے پچھتر کا نتیجہ بھی بس آنے ہی والا ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں غیر ختمی غیر سرکاری نتیجہ ہے نارو باہد دانیال عزیز آزاد امید باہد آگے ہیں نون سے ٹکٹ نہیں ملا دا اور کتے ووٹ لیا ہیں انہوں نے انہوں نے ووٹ لیا ہیں جی چار ہزار چار سو اکیانوے ووٹ لے کر یہ آگے ہیں اور ان کے مددے مقابل مسلم لگ نون کی کینیڈیٹا انوارو لگ چودری صاحب جنہوں نے ایک ہزار سات سو باسٹھ